بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کلپس آپ لوگوں کے لئے لے لیے اور واپس پہ آکے کھانا بنانا تھا اور آج میں نے بنائی تھی مٹن کڑاہی اور مطلب گریوی والی کڑاہی بنائی تھی اور یہ اتنی مزے کی بنی تھی اور اتنی جلدی بن گئی تھی اس کی ریسپی جو ہے وہ میں آلرڈی اپلوڈ کر چکی ہوں شورٹس میں تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے کا اور ساتھ میں نے اپنا میرادرک لسن کا پیسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا وہ بھی بنا کر رکھ لو اچھا اس دفعہ میں نے ایسا کیا ہے کہ میں نے اس کو فریز نہیں کیا اس کے کیوبز نہیں بنائے میں نے ائر ٹائٹ جارز میں اس کو رکھ لیا ہے بند کر کے کیونکہ موسم کافی چینج ہو گیا آپ لوگوں کو پتا ہے تو اب ان کو خراب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس لیے آپ اب بھی ویسے کیوبز بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس دفعہ ایسے ہی ان کو رکھا اور ابھی تک یہ چل رہا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے تو یہاں پہ اگلا دن ہو چکے اور صبح صبح میرے چاچو نے مجھے اتنا پیارا تحفہ دیا ہے اتنا تازہ گلاب تھا یہ اور وہ توڑ کے باہر سے لے کے آئے اور انہوں نے مجھے دیا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی نا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ اتنا خوبصورت گلاب اور اتنی پیاری خوشبو اس کی بس اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے یہ اور یہ میرے لئے بہت ہی خوبصورت تحفہ تھا میری زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے صبح صبح مجھے اتنا پیارا تحفہ دیا ہے کبھی کبھی بہت قیمتی چیزوں سے زیادہ یہ پیار اور خلوص سے دی گئی چیزیں جو ہے نا اچھی لگتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ گلاب اور چلیں جی آئیے آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج میں اپنے بچوں کی پرزور فرمائش پہ بنانے جا رہی تھی پراتھا رول اور میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں اور میں فرس ٹائم ہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے اس کو نہیں بنایا تو ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی تھی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ جو ہے وہ میں آٹا گوند رہی تھی ڈو بنا رہی تھی میدے کی اور یہاں پہ آدھا کلو میدہ تھا اور اس میں میں نے ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون نمک اور دو ٹیبل سپون آئل کے ڈالے اس کو مکس کی اور پھر نیم گرم پانی کے ساتھ میں اس کو گوند رہی ہوں آپ نے اچھے سے گوندنا ہے یہ ہاتھوں سے چپکے کا تو تھوڑا سا وہ عجیب سا لگتا ہے لیکن آپ نے اس کو اچھے سے گوندنا ہے اچھے سے مسل مسل کی ہتھیلی کے ساتھ کہ کوئی بھی گھٹلی اس میں نہ رہے اور اچھے سے جو ہے یہ گوند جائے اور جب یہ لگے گا آپ کو کہ اس میں کوئی گھٹلی نہیں رہی اور بڑا سوفٹ سا ہو گیا تو تب آپ نے اس کو ایک ڈبے میں ڈال کے جو ہے وہ تھوڑا سا آئل لگا کے تو اس کو آپ نے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے تو میکسیمم آپ کو رکھنا ہے اور اس سے زیادہ آپ رکھ لیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ نرم ہو جائے گا اور اچھے سے ڈو جو ہے وہ ہماری سیٹ ہو جائے گی تو میں نے تقریباً اس کو ایک دو گھنٹے کے لیے رکھا تھا کیونکہ میں نے تھوڑا لیٹ بنانا تھا تو اس سے اگر زیادہ دیر ہم رکھیں تو اس کا پیڑا اچھے سے بن جاتا ہے اور یہاں پہ میں اس کو چھوٹا چھوٹا بیل کے رکھ رہی تھی کیونکہ اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے جو ہے ان کو بیل کے رکھیں گے تو جتنی دیر تک ہم باقی تیاری کریں گے یہ سیٹ ہو جائیں گے اچھے سے چکن جو ہے وہ میں نے میرینیٹ کر لیا تھا اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے تکہ مسالہ ایڈ کیا تھا اور ہاف ٹی سپون جو ہے کٹی لال مچ ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون نمک اور ساتھ میں نے تھوڑا سا آئل اور دو چمچ جو ہے وہ میں نے دہی ایڈ کر دیا تھا اور آپ لوگ بھی اس کو جو ہے وہ ایسے ہی میرینیٹ کر کے اور تقریباً میں نے ایک دو گھنٹے کے لیے ہی رکھا تھا پتہ نہیں اس کا جو میں نے شوٹ کیا تھا لیکن وہ کلپ جو ہے وہ مجھ سے بھی سو گیا ہے تو میں نے سوچا میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں تو ادھر ہم چکن رکھ دیں گے اوپر دہی کے پانی میں یہ خود ہی گل جائے گا اور میرینیٹ بھی ہوا ہوئے تو اس لیے یہ ایسے پکانے میں ہی جلدی سے گل جائے گا اور ویسے بھی چھوٹا چھوٹا ہے تو یہاں پہ ہم ساوس ریڈی کر لیتے ہیں اس میں ہم نے ون ان ہاف ٹیبل سپون کے قریب جو چلی سوس ایڈ کی ہے اور ساتھ ٹو ٹیبل سپون کیچپ اور ٹو ٹیبل سپون مایونز ایڈ کی ہے اور اگر آپ سوڑا زیادہ سپائسی چاہتے ہیں تو اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ کٹی لال میچ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ میرا چکن جو ہے وہ کافی سپائسی تھا تو اس وجہ سے اور ساتھ میں نے یہ پیاز اور میرے پاس گاجر تھی اگر بندگوبی ہو آپ کے پاس کھیرا ہو تو آپ یہ ساری سبزیاں کٹ کر کے ان کو سرکے میں بھگو کے رکھتے تو یہ تھوڑی بڑی کرسپی سی ہو جاتی ہیں اس طرح نا تو یہ پراتھا رول کے اندر آئیں تو اچھی لگتی ہیں اور ساتھ ایک ایڈیشن میں نے خود سے کیا یہ میں نے ساتھ فرائز بنا لیے تھے اور وہ بھی میں نے کہا ساتھ رکھوں کیونکہ بچوں کو ویسے بھی فرائز پسند ہوتے ہیں تو اگر ہم ایسے اس کو ساتھ پراتھا رول میں بھی دیں گے تو یہ زیادہ ان کو مزے کے لگیں گے تو یہاں پہ میں نے یہ طوے پہ ڈال لیا تھا اور اس پہ ہمیں تھوڑا سا گھی جو ہے وہ زیادہ لگانا ہے آئل لگا لیں دیسی گھی لگا لیں میرے پاس اس ٹائم گھی تھا تو میں نے وہی لگا لیا ہے تو اس کو اچھے سے مطلب یہ زیادہ گھی میں بنے گا کم گھی میں نہیں بنے گا تو اس کو آپ اچھے سے دونوں سائیڈوں سے پکا لیجئے بہت زیادہ اس کو آپ نے ہارڈ نہیں کرنا ہے بس تھوڑا تھوڑا لائٹ سا ریڈش ریڈش سا جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کرنا ہے اچھا آپ مسٹیک مجھ سے کیا ہوئی کہ میں اس کے اسیمبلنگ میں اور ویڈیو شوٹ میں اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے پڑا رہنے دیا اور آپ کو پتا ہے میدہ تو بہت جلدی ہارڈ ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا میرا جو اس کی ڈو ہے یہ تھوڑی سی ہارڈ ہو گئی تھی لیکن یہ یہ ہی تھی اس کے بعد جو میں نے بنائے پھر مجھے سمجھ آ گئی تو میں جلدی جلدی ساری اسیمبلنگ کر کے تو میں نے اس کو فولڈ کر دیا تو اتنے سوفٹ بنے تھے لیکن یہ ہے کہ میں وہ شوٹ نہیں کر سکتی کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا رات کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ میں بنا رہی تھی تو بچے میرے آس پاس تھے تو اس لیے میں نے پھر وہ اور شوٹ نہیں کیا تو یہ تھوڑا سا فرسٹ والا ہارڈ ہوا تھا لیکن یہ اتنے مزے کے بنے تھے فرسٹ ٹائم پہ اس طرح آپ ساری چیزیں اسیمبل کر لیں ان کی چکن رکھ لیں اوپر فرائز رکھ لیں اوپر یہ سوس ایڈ کر دیں ساتھ سبزیاں ڈال دیں تو یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے اب آپ دیکھیں نا میں نے ساتھ کیا نا تو تھوڑا سا یہ سائیڈ سے ٹوٹ گیا تو یہ والا ہارڈ تھا لیکن آپ نے جیسے ہی ان کو فرائے کرتے جانا ہے ان کی جو ڈو بنا کے ان کی جو روٹی بنا کے تو آپ نے فوراں سے اسیمبلنگ کر کے اس کو فولڈ کر دینا ہے باقی سب بہت مزے کے بنے تھے تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اب یہ نیکسٹ ایک کا ویلوگ ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی زیرے والے آلو چکن ایڈ کر کے اور یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں نا کہ سپیشلی بچوں کو تو بہت پسند آتے ہیں آپ نے اپنے بچوں کے لئے ضرور بنانے یہ ویڈیو بھی میری شارٹس میں اپلوڈ ہے تو آپ نے اس کو مزٹ ٹرائے کرنا ہے یہ والے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنے میرے کہنے پہ بہت مزے کے بنتے ہیں اگر کچھ بھی سمجھ میں نانا آ رہا ہو تو آپ یہ بنا لیں اور بچے بڑے شوق سے کھائیں گے تو بیسیکلی یہ میری پھوپو کی ریسپی ہے تو وہ بناتی ہیں ساتھ بائل رائس بناتی ہیں ساتھ یہ وزیرے والے آلو بناتی ہیں تو بہت مزے کے لگتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تھا اور میں تقریبا ہمارے گھر میں ہر ویک میں بنتے ہیں یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو یہاں پہ اپنی ساکس چیک کر رہی تھی یہ میری ساکس کافی دیر کی پڑی ہوئی تھی تو میں یہ پہن کے دیکھ رہی تھی یہ اتنی کوئی سوفٹ تھی نا ایسے جیسے ویلورٹ کا سٹف نہیں ہوتا اندر سے اتنی سوفٹ تھی کہ پاؤں کو جیسے دبا رہی ہوں تو مجھے اتنی مزے کہ یہ لگ رہی تھی نا تو حالانکہ یہ دو تین سال سے پڑی ہوئی ہیں اور میں نے یہ پہنی ہی نہیں ہے مجھے عادت ہے میں گھر میں جو ہے سردی میں بالکل بھی نہیں جوگرز یا بوٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں پہنتی میں سلپرز میں ہی ساکس پہنتی ہوں مجھ سے نہیں پہنی جاتی میرے جو پاؤں کے انگوٹے ہیں نا وہ درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں ان کو پہن کے دیکھ رہی تھی تو ایسے آرام آ رہا تھا نا جیسے میرے پاؤں کو یہ دبا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اب یہ بھی ان کو بھی میں پہنی لوگ دو تین سال ہو گئے تو حالانکہ مجھے لگتی تھی کہ یہ ذرا نا مجھے ایزی نہیں ہوں گی لیکن یہ بہت ایزی لگ رہی تھی اور یہاں پہ میں اپنے کپڑے نکال کے بیٹھی تھی جو سلائی کرنے والے تھے یہ میں نے ایک آن لائن پیج سے مگایا تھا یہ کسی برینڈ کا سوٹ ہے مجھے یاد نہیں کہ یہ سفائر کا تھا یا نشا بھائی نشات کا تھا تو یہ خدر کا ہے لیکن اتنا سوفٹ ہے کہ یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ خدر ہے بہت خوبصورت وائٹ اور بلیک کلر میں بنا وائٹ تو نہیں آف وائٹ سا ہے شیڈ لائٹ سا آتا اس میں اور بلیک کلر کا ہے یا میرے خیال میں گری اور بلیک ہے کچھ اس طرح خاص سمجھ نہیں آرہی مجھے اس کلر کی لیکن بہت پیارا ہے چھوٹا چھوٹا سا ڈیزائن بنا ہوا ہے دوبٹا شرٹ دونوں بہت پیارے ہیں جب ان کو میں سلائی کراؤں گی تو پھر میں آپ کو اس کی دکھاؤں گی کہ کیسے میں نے ڈیزائننگ کی اور ایک یہ ہے یہ بھی جو ہے وہ لیلن ٹائپ ہی ہے لیلن بولنے یا اس سٹف کی کوئی مجھے سمجھ نہیں ہے لیلن ٹائپ ہی لگتا ہے لیلن مرینہ مکس ٹائپ ہے تو اس طرح اس کے اوپر لائننگ ہے اور شائن میں لائننگ ہے بہت خوبصورت ہے یہ میرا اور میری بیٹی کا دونوں کا ہے تو میں نے ڈیزائننگ بہت اچھی سوچی اس کی جب میں سلائی کراؤں گی ہم دونوں ماں بیٹی کا ایک جیسا کراؤں گی تو پھر میں آپ لاؤں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ یہ کس طرح میں نے اس کو تیار کر آیا لیکن یہاں پہ بہت برائٹ کلر ہو رہا ہے تھوڑا اس سے لائٹ کلر ہے سٹل سا ریڈ مرون سا کلر ہے بہت خوبصورت ہے تو یہ دونوں میں سلائی کراؤں گے آپ کے ساتھ ضرور ان کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ میں اپنا روم ساتھ سمیٹ لیتی ہوں اور آپ کو کہتی ہوں اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب مست کیجئے گا اللہ حافظ